اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا ہے جناب تو آپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ میں نے جو موبائل ہے کچھ اس طرح سے لگایا ہوا ہے کہ میں آج خودی ویڈیو بنا رہا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں آیا سب لوگ آپ کو پتا ہے آج کل ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے تو سب لوگ مصروف تھے ہر بندے کی اپنی اپنی مصروف یاد ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا نراز نہیں ہوتا ہوں کسی سے بھی تو اکیلا ہی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو کوئی مسئلہ مسئلہ آئے تو اس کے لیے میں معذرت کر لیتا ہوں تو دیکھیں آج کی جو ویڈیو ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یار جناب کافی سارے لوگ بتاتے ہیں بولتے ہیں یہی پوچھتے ہیں کہ مذہر بھائی جو تیتر ہے وہ پنجاب کا چاہتا ہی ہے سندھ کا میں آپ کو آسان طریقے میں آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا چھوٹی سی ویڈیو ہوگی تو آپ کو آسان الفاظوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی جان تیتر سندھ کا شوک پنجاب کا سمجھ میں آرہی بات تیتر سندھ کا جو تیتر ہے اس سے اچھا تیتر کوئی نہیں ہوتا شوک جتنا پنجاب میں لوگ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی شوک کسی پنجاب پاکستان کے صوبے میں کوئی شوک نہیں کر سکتا اس کے بعد تیتر سندھ کا اور جناب چکری پنجاب کی آپ کو بتانا چاہوں کہ یہاں پہ جو سندھ کے تیتر ہوتے ہیں ان کے پنجاب کے اندر اس طرح سے شوک کیا جاتا ہے کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ میرے جو ویورٹس ہیں وہ انڈیا سے بھی ہیں اس کے بعد دوبائی سعودیہ ریبیا وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے گیا ہوں ہیں ادھر کام کرتے ہیں میندکش لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں لیکن وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد پاکستان ہے انڈیا ہے اس کے بعد دوبائی سعودیہ ریبیا امان قطر بہرین یعنی کہ یہ زیادہ تر جو ہے میرے یہاں سے ویوز آ رہے ہیں امریکہ اور جو کینیڈا اس طرح کی کنٹری جو ہے ان سے ایک کا دکا ویوز آتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ طرح ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں میندکش لوگ کم ہیں بزنسمن لوگ بہت زیادہ ہیں تو بزنسمن لوگ بہت کم تیتر رکھتے ہیں تو چلتے اپنے اصل ٹوپک کی طرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو سندھ کا تیتر ہوتا ہے اس سے اچھا تیتر پاکستان کے اندر کہیں نہیں پایا جاتا اور دوسری بات کہ چکری ہمارے پنجاب کے اندر بڑی سے بڑی چکری جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوتی کافی سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ چکری کس کو بولتے ہیں کہ چکری اس کو بولا جاتا ہے میرا بہی کہ تیتر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں تیتر ہی کٹے کیے جاتے بولنے والے ایک دوسرے کے پاس رکھے جاتے ایک راؤنڈ بنایا جاتے اس کے اندر وہ ہر بندے کا تیتر ہوتا ہے راؤنڈ کے اندر جب وہ گول دہرے کے اندر تیتر رکھا گیا تو جیسے بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں بڑی زمین کھلی ہوتی گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ تیتر رکھے جاتے ہیں اوپر تمبو شمبو لگا ہوتا ہے ہر بندہ جس کا تیتر ہے وہ اپنے تیتر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے گول دہرہ بنا ہوتا ہے تو ہر کسی کا تیتر پڑا ہوتا ہے ادھر آواز گنتی ہوتی ہے یعنی کہ صبح نو بجے سے چکری شروع ہوتی ہے شام کو اس کا ٹائم ہوتا ہے پانچ بجے کا چھ بجے کا آٹھ بجے کا تو اس ٹائم تک جو ہے چکری چلتی ہے تو اس کے تین راؤنڈ ہوتے ہیں جو اند تک جو تیتر بول رہا ہوتا ہے صبح سے لے کے اند تک چل رہا ہے اس کی آوازیں جو ہے گنتی ہوتی ہیں جس تیتر کی جس پرندے کی آوازیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں انعام کا اقدار وہ ہوتا ہے اچھا چکری کے اندر انعام کیا لگتے ہیں کہ چکری کے اندر میں سب سے پہلے بتا دوں موٹ سا ایکل انعام ہوتا ہے ٹریکٹر ہوتا ہے زمین ہوتی نگت کیش ہوتا ہے یہ تو ہر کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو چکری کروا رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے چکری کروا رہا ہے تو پنجاب کے اندر کافی جگہ پہ بڑی بڑی چکری ہوتی ہیں ایک تو شوق ہو گیا یہ جناب بات کر لیتے ہیں نقصے کی دیکھیں جہاں پہ سب سے بڑا شوق ہوتا ہے جہاں پہ سب سے خریددار جہاں پہ سب سے شکینی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں نقصے بھی وہیں پہ ہی لگائے جاتے ہیں میں بتاؤں کہ آپ کو میں جو نقصے بتاتا ہوں آپ کو جو لوگ میرے اوپر عمل کر رہے ہیں ان کو کافی سارے لوگ بڑکانے والے ہوں گے مذر کا نقصہ اتنا زبردست نہیں ہے میرا نقصہ لگا ہر بندہ آپ کو استاد مانتا ہے ہر بندہ آپ نے نقصے لے کے گھوم رہا ہے لیکن یہ تو پنجابی کی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو آسان طریقے سے کہ یا راہ پہ آپ پتا چلتا ہے یا وہاں پہ آپ پتا چلتا ہے کہ نقصے تا پتا ادھو جناب تو انہوں چلے گا جو تو تسی میرا بھی نقصہ استعمال کر لیا کسی اور دا بھی نقصہ استعمال کر لیا پتا تا ادھو چل لیا نا چکری دے اندر جناب آج میں تو انہوں گلہ سمجھان جا رہے ہیں کہ پنجابی دے اندر آسان طریقے نال کہ کافی سارے ساڑے پنجاب دے اندر پنجابی بھائی ایسے گے نے کہ جڑے کے اس جانے کہنے نے کہ میری گالتے بھی یقین کر دے نے او نہ دی گالتے بھی یقین کر دے نے بات اچکین دے نے کہ مزر بھائی نے نقصہ دیتا میں وہ بھی لہا دیتا فلانہ میرا دوست ہے انہوں نے بھی نقصہ دیتا میں وہ بھی لہا لیا فلانے بندے نے نقصہ دیتا وہ بھی لہا رہا ہویا کی اندر نتیجہ کی ملیا کہ اپنے تیتردہ بیڑا گرر کر لیا جناب پنجاب دے اندر بہت سارے ایسے انگلہ گیاں پنجاب دے اندر بہت سارے ایسے نقصے گیاں پنجاب دے اندر بہت سارے شوق کیتے جاندے نے پنجاب دے کے سمجھ لو پاکستان دا سمجھ لو ایک ایسا علاقہ ہے گا ہے جتے ہار طرح دا موسم ہار طرح دا شوق ہار طرح دی کھیتی باڑی ہار طرح دا نظام چال رہے ہیں بس آج تو میں آسان الفاظیں چاہیے ہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرا بھئی اگر شوق کرنا ہے پنجاب دے اندر تسی چکریان چپنا تیتر لے کے جانا ہے پرندہ اچھا ہونا چاہیدہ ہے اندھی دیکھ وال کرو خود کرو کسی دیا گلہ تے یقین نہ کرو کسی دیا گلہ تے یقین کرو گے اپنے پرندہ تا جڑا بیڑا گرک کرا لوگے بس آج دی چھوٹی جی ویڈیو سی تو انہوں بس اے ہی کہاں گا کہ اپنے بھئی انہوں دعائیں چاہیے یاد رکھنا چینل سبسکرائب کا لینا ویڈیو لائک کا لینا بس اللہ حافظ